مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہینی عورت کے لیے نکاب لگا کر نماز پڑھنا کیسا؟ عورت کے لیے نکاب کر کے یا چہرہ چھپا کر نماز ادا کرنا مکروع تحریمی ہے لہٰذا اپنا چہرہ کھول کر نماز ادا کرے لیکن اگر ایسی صورتحال درپیش آ جائے کہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں اور عورت نے نماز بھی پڑھنی ہیں اور کوئی ایسی جگہ بھی میسر نہیں کہ الگ سے وہ علیدہ مکان میں یا علیدہ جگہ میں نماز پھر سکیں تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک چادر اپنے چہرے پہ ڈال لے لیکن نکاب پھر بھی نہ کریں اگر اس کے پاس اضافی چادر بھی نہیں ہیں اور اس نے نماز بھی ادا کرنی ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری کے تحت ضرورت کے تحت عورت نکاب کر کے نماز پڑھ سکتی ہے واللہ عالم بالصواب اگر کسی نے طاقت کے باوجود رمضان کے روزے چھوڑ دیئے تو کیا اس کے عوض فیدیہ ادا کر سکتا ہے اگر کسی نے طاقت کے باوجود رمضان کے روزے چھوڑ دیئے تو وہ اس کے بدلے فیدیہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے فیدیہ صرف شیخ فانی کے لیے ہے اور شیخ فانی سے مراد وہ بڑا آدمی کے جو روز باروز کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے وہ روزے رکھنے سے آجز ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بجائے فیدیہ ادا کر دے اور شیخ فانی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ اس وقت تو روزہ نہیں رکھ سکتا اس نے فیدیہ ادا کر دیا لیکن بعد میں اس کے اندر طاقت آ گئی تو پھر اب وہ دوبارہ ان روزوں کی قضا کرے گا تو خلاص ایک علامی ہے کہ جس نے طاقت کے باوجود روزے نہیں رکھے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا فیدیہ نہیں دے سکتا واللہ اعلم بالسواب بیوی کا شہر کو بھائی کہنا یا شہر کا بیوی کو بہن کہنا کیسا ہے کیا اس سے نکاح پر اثر پڑے گا شہر کا اپنی بیوی کو بہن کہنا یا بیوی کا اپنے شہر کو بھائی کہنا یہ صحیح نہیں ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا یا اپنے شہر کو بھائی کہہ دیا تو اس سے نکاح میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی اس کا نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وَاللہُ عَلَمُ بِسْسَبَابُ